موسیقی 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 کی جو فیملی ہے وغیرہ وہ وہاں پہ رہتی تھی اور دردات سکر کے اور دن میں وہ وہاں پہ سام پہ کتنی منزلہ یہ عمارت تھی بلال چار منزلہ عمارت تعمیر ہو چکی تھی پانچویں منزل تعمیر کرنے کا سلسلہ جو جاری گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ شیٹرنگ جو بن گئی تھی اس کے بعد جو ہے یہ بیلڈنگ جیسے شیٹرنگ بانی گئی اس کے کچھ دیر بعد بارہ بچکے چھتیس منٹ پہ یہ بیلڈنگ عمارت زیر تعمیر تھی یہ عمارت مکمل طور پر تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی رہائش تو بات کی بات ہے اس میں زیر عمارت جو تعمیرہ جو بلڈنگ ہے وہ کیسے زمی بوس ہو گئی وجہ کیا بتائی گئی ہے دیکھیں بلال چار فلور مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے ہو چکے تھے ناظرین جو اپنے سکین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ چار فلور ٹوٹنگی طور پر کمپلیٹ ہو چکے تھے رینویشن کا تمام کام کمپلیٹ ہو چکے تھے جس کے بعد ہے جو افتران ہے ان کو پیسے کیونکہ کراڈی شہر کے اندر گراؤنڈ پلس ٹو کا نقشہ پاس کرنے کی اجازت ہے گراؤنڈ پلس ٹو جو ایز بی سی کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے تحت گراؤنڈ پلس ٹو آپ پر تعمیر کر سکتے ہیں یہ یہ کتنے گس کا پلوٹ تھا بلال یہ ایک سو بیس گس کا پلوٹ تھا ایک سو بیس گس کے اوپر آپ پانچ منزلہ عمارت تعمیر کر سکتے ہیں ٹیکنکلی بلال ٹیکنکلی طور پر جو ہے ایک سو بیس گس کے پلوٹ کے اوپر گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت ہوتی اور تھرٹ ٹرو ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ جو ہے ہم نے دیکھا کل رات کو جب ہم وہاں پہ اپنی تیم کی ہمرا ریپورٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا جس کے بعد جو ہے وہ تمام ریسکیو اچھا ایک اور چیز کے وہاں پہ دکھائی ادارے تو پہنچ گئے تھے سنبلس کے افتران بھی وہاں پہنچ گئے تھے جو ردکار ہیں والنٹری طور پہ وہ بھی پہنچ گئے تھے لیکن حکومتی حکومتی عوضہ دار وہاں پہ نہیں پہتے تھے حکومتی عوضہ داروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ جو تارک میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین جو بیورز ہیں ان کی نالج میں بھی تھوڑا اضافہ کیا جائے یہ جو زیر تعمیر امارتیں ہیں جب یہ انڈر کنسٹرکشن ہوتی ہیں تو کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو مانیٹر کرتا ہے جو چیک ان بیلنس رکھتا ہے کہ آیا خستہ مٹیریل تو اس کے اندر نہیں استعمال کیا جا رہا بلالی یہ ہمارے شہر کا جو جسر پیسر ریپوزی دینے والے شہر ہے جس کا ایک ادارہ ہے اس بی سی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو چیک کرنا ایس بی سی کا ڈپارٹمنٹ ہے جو وہاں پہ جا کے ٹیک نہیں لی تو اور پہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ جانچ پردال کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیب کو ٹرانسفر کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس لیب نہیں ہے جس کے بایت وہ تمام جو ہے وہ ایسی پرمیشن دے دی جاتی ہیں اگر ہائی پیورٹی ہے تو وہ لہول لیب چیک ہے اس عمارت کا نقشہ پاس تھا بلال اس عمارت کے نقشے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گے اس عمارت کے اوپر ایک شہری کی جانب سے عدالت کے اندر ایک سٹے بھی لیا ہوا تھا کہ ناکس مٹیریل کی وجہ سے جو ہے یہ عمارت ناکس مٹیریل سے یہ عمارت تعمیر ہو دیئے جو کسی حاصل کا سبق بن سکتی ہے کوٹ نے اس کے اوپر سٹے بھی دیا ہوا تھا لیکن جو ہے وہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا افسران کو پابند بھی کیا گیا تھا کہ اس بیلڈنگ کو کسی طور پر جب تک جانچ پرتل مکمل نہ ہو جاؤ جب تک اس کو تعمیرات کی اجازت نہیں جائے لیکن اس کے بعد بھی اداروں کے اوپر ایک سوال یہ نشانت ہے یہ کیسے ٹیکنکلی پاسیبل ہے آپ کہہ رہے کہ عدالت نے کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے لیا ہوا تھا اس پر کام پھر بھی ہو رہا تھا ایس بی سی کے جو افسران ہیں ان کو بھی پابند کیا ہوا تھا تو اب کیا سرزنش ہوگی کیا سرزا ہوگی ان افسران کو جن کو کہا گیا تھا اسٹے لیا گیا تھا اس پر دیکھیں بلال اس کے بعد اب جو ہے وہ سیکنڈ ہیرنگ جب ہوگی تو اس کے بعد پتا چلے گئے کہ کورٹ کی جانے سے سرزنش کی جاتی ہے لیکن جب کمیسٹر کراچی کو اس چیز کا علم ہوا تو کمیسٹر کراچی نے اور ایکشن لیتے ہوئے تمام اپنی جو دلے انتظامی ہیں تاریک چی کے آپ آج اس پورے معاملے کے اوپر آن لوکیشن تھے آپ کا رابطہ ہوا ہے اس بی سی اے کے اوفیشل سے ان کا کیا نیریٹیف ہے اس بلڈنگ کے گرنے پر دیکھیں بلال اس بی سی اے کی جانے سے ایک ہی موقع سامنے آئے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ تھے وہاں کے جو ٹھیکے دار تھے ان کو ہم نے پاوند کر دیا تھا کہ وہ یہاں پہ تعمیرات کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے براہ کام ہوتا ہوا نظر آئے کہ وہاں پہ تعمیرات بھی جاری تھی آپ نے تنبی کر دی اور ذمہ داری ختم ہو گئی ہے آپ کی کوئی ارز ذمہ داری نہیں ہے کیا آپ کس طرح سے مونٹر کر سکتے ہیں کام کو روک سکتے ہیں جب عدالت نے بھی اسٹے لیا آئے اس پر بلال اس چیز کا علمی ہے تو اس چیز کا سوال یہ نشان تو اس ادارے پہ ایسے اٹھتا ہے کہ جب گراؤنڈ پلس ٹو کی پرمیشن ہے پورے قدال کی شہر کے اندر تو وہاں پہ اس کو کانگریٹ کے جنگل کیونکہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ گراؤنڈ پلس ٹو کیوں گا تو پھر اگر میں یہ ترمنالوجی یوز کروں تو بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے پھر یہ الیگل کنسٹرکشن کے زمرے میں آتی ہے کہ چیز بلکل بلال الیگل کنسٹرکشن کے زمرے میں آتی ہے تو پھر الیگل کنسٹرکشن اگر ہو رہی ہے تو پھر ادارہ کیوں خاموش ہے بلال دیکھیں ادارہ اس وجہ سے خاموش ہے کہ ہر مینہ کیلئے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ سیگمنٹ کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھر سسٹرکشن کے اوپر دیتے ہیں چلیں تاریک الیگل کنسٹرکشن تھی یہ واضح کر دیا تمام چیزیں عدالت کا اسٹے بھی ہے مقدمہ درج ہوا جو یہ بلڈنگ کا مالک ہے اس پر بلال آج شام مقدمہ درج ہو چکا ہے دو ٹھیکے داروں کے خلاف جس کے ٹھیکے دار تو وہاں سے فرار ہو چکے تھے لیکن ان کو چھاہے جس جگہوں پہ جہاں پہ ان کو پائے جانے کے اثرات تھے وہاں پہ چھاپے مالے گئے ٹھیکے داروں پر مقدمہ ہوا جو بلڈنگ کا اس پلارٹ کا اس عمارت کا مالک ہے وہ کون ہے اس کے خلاف ہوا کوئی ایکشن بلال اس کے خلاف دو ٹھیکے دار ہیں بلڈنگ کا مالک ہے کیونکہ بلڈنگ کا مالک جو ہے وہی ٹھیکے دار ہے وہی اس بلڈنگ کو تعمیرات کروا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور اس کا پارٹنر تھا جن دونوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ در کیا جاتا ہے سردانی تھانے کے اندر جن کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ شاپے مارے جا رہے ہیں کمیشنر کراچی نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے اس دل انتظامے کی بھی مچین بھی وہاں پہ موجود ہے ایڈنسٹریٹر بھی وہاں پہ موجود ہیں اور تمام کام چل رہا ہے بلال کوئی علاقہ اگر میں ایک علاقہ پوائنٹ کروں تو وہ اس کے ساتھ ناانسافی ہوگی یہ کراچی شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللیگل کنسٹرکشن نہیں ہوگی کیسے پوسیبل ہی کہ یہ اللیگل کنسٹرکشن ہو جاتی ہے طریقے کار کیا ہے اگر میں کرانا چاہوں یہ کام تو کیا ادارہ حرکت میں نہیں آئے گا بلال ادارہ جب حرکت میں آئے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب آپ لیگلی طور پہ ایک نیڈ بھی اٹھا جی کسی اور دوسری جگہ پہ رکھیں گے تو وہاں پہ ادارہ فوراں متارک ہو جائے گا جب آپ وہاں پہ اثران اپالج ہیں جن کے زمرے میں یہ کام آتا ہے کیونکہ 36 دپارٹمنٹ ہے فائنلز دپارٹمنٹ الگ ہے لینڈ مینجمنٹ دپارٹمنٹ الگ ہے سروائبلس ٹیم الگ ہے ایکسین الگ ہے ان سب کو جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے وہاں امارت آپ بنا ہی نہیں لگتے ایک عام آدمی اگر ایک سو بیز گرس کے پلوڈ کے اوپر ایک ایڈ بھی رکھتا ہے چلیں لیٹس سپوز اپنی چھت ڈالنے کی بات کرتے ہیں ایک فلور اگر بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے علاقہ کی علاقہ پولس وہاں کا وزٹ کرتی ہے دریافت کرتی ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یہ بھی بتاتے ہیں وہ جہاں کے ایڈمیسٹریشن کے جو لوگ ہوتا ہے اسسٹن کمیشنرز کے جو اوفیشلز ہوتے ہیں وہ بھی وزٹ کرتے ہیں کیا ان کا آنا ٹھیک ہے ان کی باؤنڈریز ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں عمارتوں پر پھر اگر اس بی سی اے کی بات کی جائے تو وہ بھی وزٹ کرتے ہیں اور پھر اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ ہم فلور نہیں ڈال سکتے یہ کیسے کہ کون لوگ ہیں جو ایک سو بیس گرس کے اوپر پانچ منزلہ عمارت کھڑی کرتے ہیں وہ بھی زمین بوس ہو جاتی ہے بدنے سے پہلے ہی دیکھیں بلال میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ نہ تو کیونکہ ابھی کچھ اور سا قبل جب گہر کامیرات کے اوپر جو وہ ایک ہائیٹ کریٹ ہوئی گہر کامیرات ہر علاقے میں چل دیتے اس کے بعد جو ہے وہ چیف سیکیٹری کی زیرہ سزادتے کی جلاس ہوئا تھا جس کے ساتھ جو ہے وہ جو ڈیپٹی کمیشنر سے ہیں جو جتنے بھی ڈیپٹی کمیشنر سے ہیں تمام دلوں کے ان کو امارتے تورن ایز بی سی کے ساتھ مل کے جو گزنی بھی گہر کامیرات ہیں ان کو مسمار کرنے کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا چیف سیکیٹری کی جانے سے جس کا جو ہے وہ انچارج جو بنایا گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی جگہوں پر ایکشن بھی ہوئے کافی جگہوں پر جو بلڈنگیں مسمار بھی کی گئیں جہاں جہاں کمپلین سائیں دی وہاں پر مسمار بھی کی گئیں اس کے بعد جب کیونکہ اس سے پہلے جو مکدوش امارت ہوا کیسے تھے وہ بھی یہی تھا نازمہ بات ہے فیڈرل بی ایریا ہے علیہ اقتبات ہے اور بہت سارے علاقے ہیں کب کریک ڈاؤن کیا جائے گا بلال کل کمیشنر کراچی نے بعد احکامات دے دی ہیں تمام ڈیپٹی کمیشنر کو کہ فوری طور پر جو ہے وہ رین امرجنسی جیسے ہی ختم ہو اس کے بعد فوری کاروائیاں شروع کی جائیں اور روز کی بنیاد پر جو ہے وہ ریپورٹ پیش کی جائے جیسے اس سے قبل جو آپریشنز ہوئے تھے ان کی ریپورٹ پیش کی جاری بھی اس کے بعد جو مطلب رین امرجنسی کے بعد آپریشن شروع کر دیا جائے گا یا پھر ایک عالی عدداران کی بیٹھک لگے گی اور اس بیٹھک میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا کہ کیا کرنا ہے نہیں بلال دیکھیں اب تو بیٹھک کا حوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کراچی شہر کے اندر چاہے وہ رین امرجنسی ہو تو ان کے دعویوں کی کلہ ہی کھل جاتی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم صفائی صدرائی کی انتظامات دیکھ لیں تو اس کی کلہ ہی کھل جاتی ہے اس کے بعد بیٹھک کا سوال ہی نہیں ہے اب ڈیریک حکم نامہ کل رات پھر کمیسٹر کراچی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے تمام ڈیپٹی کمیسٹر کو کہ فوری طور پہ رین امرجنسی جیسے ہی ختم ہو اس کے بعد وہ آپریشن کا اضافت کیا جائے اور روز کی بنیاد پہ ریبورڈ مرتب کر کے پیش کی جائے کل کمیسٹر کراچی نے ایک اور اکامات بہت اچھا اینیشیٹیم انہوں نے لیا فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جو بھی افتران ہے جو بھی افتران اس چیز کے اندر ملابس ہے ان تمام افتران کی لفت مرتب کر کے پیش کی جائے اور ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے حکومتی مدعیت کے اندر سرگاری مدعیت کے اندر اگر وہ افتران ملابس ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے دائر کیے جائیں اور ان کے خلاف جو ہے جو وہ دیپارٹمنٹل کاروائی ہے وہ بھی کی جائے یہ اچھا ایک انیشیٹیو ہے کارانچی کی عوام کی طرف سے سراب ہی گیا ہے لیکن دوسری جانت کارانچی کی جو شہریوں کا خوال ہے وہ یہی ہے کہ شہر جب اوور پاپولیشن کی وجہ سے ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ جنگل کی زندگی وی آف لیونگ وہ گزارنے پہ مجبور ہیں تو کیا ہے اس انیشیٹیو کے اوپر کیونکہ وعدے اور دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں حکمت عملی کے اندر نہیں آتی دیکھنا یہ ہے کہ جو کل احکامات جاری کیے گئے ہیں کیونکہ اس سے قبل بھی یہی احکامات جاری کیے گئے تھے سوڑی بہت جگہوں پہ ڈیمولیشن کاروائیاں بھی ہوئیں کچھ جگہوں پہ کاسمیٹک کاروائیاں ہوتی بھی نظر آئیں کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ آف سران کے خلاف ققت میں بھی درج ہوئے لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ سفر نکلتا ہے کیونکہ کراچی شہر کو کانکریٹ کا جنگل بنا دیا کیا ہے درج کی جاتی ہے وہ حد تک میں جب آتا ہے جب ان کے افتران کو جو ہے وہ ٹرافر کوہ موصل کیا جاتا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تاریخ بہت شکریہ سوالے سے ہمیں بریف کرنے کے لیے کراچی کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ ایک اور امارت جو کہ زیر تعمیر تھی یعنی کہ ابھی تک وہ تعمیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور تعمیرات مکمل ہونے کے بعد اس میں رہائش بزیر ہونے والے جو لوگ تھے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ واقعہ جو بعد میں ہونا تھا وہ ابھی ٹل گیا لیکن اس تمام واقعے کے اندر ایک مزدور جا باگ ہو گیا ایک ایک شخص کی جان پیاری ہے تعمیرات کے سلسلے کے اندر وہ کام کر رہا تھا مل بے تلے دب گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کیسے پوسیبل ایار ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کچھ حراست میں نہیں ان کو لیا گیا ابھی تک یہ ان چھاپیں مارے جا رہے ہوں گے فائنڈ آٹ کیا جا رہا ہوں گے کہاں پر ہیں لیکن سوال ہی پتا ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر کتنی ایسی illegal constructions ہیں جو روکنی ہیں جن کے خلاف track down کرنا ہے ادارہ کب حرکت میں آئے گا یا صرف آپ بیٹھک پر بیٹھک لگاتے رہیں گے وقفہ لیں گے ایک اور story اس پر بھی بات کریں گے موسیقی